ویورز اینڈ لرنرز اینڈ یوٹیوورز آپ نے پریویس لیسنز میں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا سیکھا ہم نے فارمنٹ ایز ایٹیبل اور سیل سٹائلز وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں سیکھیں اس کے ساتھ آٹومیٹک فارمولاز بھی سیکھ لئے آٹومیٹک کیسے لگاتے ہیں آسانی سے اور سیل کو جو ہے فیل کیسے کرنا ہے آپ ڈاؤن وغیرہ وغیرہ اور فیلٹر بھی ہم نے دیکھ لیا بھی کیا کم کرتا ہے اب ہم سارا انسارٹ کو دیکھ لیتے ہیں انسارٹ میں آپ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں تو ٹیبل میں یہاں پر کیا ہے کہ آپ کسی ایریا پر آپ ٹیبل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں ٹیبل پر کلک کرتا ہوں اور میں اس ایریا پر کوئی سیلیکشن دے کے مائی ٹیبل ہے اس ریڈر ٹھیک ہے اس پر بھی چیک لگا دیتا ہوں اوکے تو دیکھو یہ اس نے آٹومیٹک ٹیبل ڈال دیا اس میکروسوفٹ ایکسل میں رہتے ہوئے کوئی ٹیبل فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو آسانی سے کر سکو گا یہ ڈائریکٹلی مجھے اس ٹیبل کو کاؤنٹ کر کے بتائے گا کیونکہ میں نے یہ جو ٹیبل ہیں ان پر میں نے ٹیبل کا آپشن اپلائی نہیں کیا یہاں سے انسارٹ سے ٹھیک ہے اگر میں نے کیا ہوتا تو یہ اس کو ٹیبل شمار کرتا اس لئے شمار نہیں کرتا کیونکہ ان پر میں نے یہ آپشن اپلائی نہیں کیا ہے اس میں لکھو ہے کالم 1,2,3 وغیرہ دیکھیں اس نے آٹومیٹکلی کیا ہے؟ فیلٹر بھی بنا دی ہے ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹیبل بنایا تو ہم کیا کریں؟ ہم میکروسوفٹ ایکسل میں جا کے انسارٹ میں آکے ٹیبل بنا دیں ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آگے جتنے بھی کام کریں گے اس میں ہمیں آسانی ہوگی؟ فائند کرنے میں بہت آسان ہی ہوگی موڈیفائی کرنے میں بھی آسان ہی ہوگی اسی طرح میں یہاں رکھتا ہوں ٹیبل کے اور بھی آپ ساتھ پیوٹ ٹیبل جو ہے کیا ہے؟ پیوٹ ٹیبل پہ میں کلک کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ ٹیبل رینج میں یہ جو ٹیبل ہے اس کی میں رینج لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ اور نیو ورکشیٹ ایکزسٹنگ ورکشیٹ نیو ورکشیٹ اوکے ٹھیک ہے؟ یہ ٹیبل میں یہاں لگاتا ہوں سیریل نمبر اور یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے ہیں بیسک پہ وغیرہ ڈیڈکشن یہ سب کچھ اوکے ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا پیوٹ ٹیبل اس نے یہاں پر آٹومیٹکلی لگا دیا اب پیوٹ ٹیبل کیا چیز ہے؟ میں یہ آپ کو بتا تھا ہوں میں نے یہ ایریا سیلٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے؟ سیریل نمبر، آئی ڈی نمبر، نیم، بیسک پہ، ٹوٹل، ایپسنس، ڈیڈکشن اور نیٹ پہ اور یہاں شیٹ نمبر ون جو یہ شو کر رہا ہے یہاں پر اس نے کیا کر دیا؟ وہ سب کچھ یہاں لے رہا ہے ٹھیک ہے؟ رو لیبلز، سم آف سیریل نمبر، سم آف بیسک پہ، سم آف ایپسنس، سم آف ڈیڈکشن اور سم آف نیٹ پہ یہ یہ ہوا تھا ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا کا کرتا ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے گرانڈ ٹوٹل، یہ سب چیزیں ہمیں ٹوٹل کر کے بتائے گا وہ کیسے؟ میں اس کو زومن کرتا ہوں، پیوٹ ٹیبل کا یہ کمال ہوتا ہے، آٹوماتک کرتا ہے یہ یہ اس نے کچھ کوٹ دے دیا ہاں ٹھیک ہے؟ سم آف نمبر، جو ہم نے سیریل نمبر دیئے ہیں، ان کے ٹوٹل نمبر 32 بنتے ہیں ٹھیک ہے؟ اسی طرح سم آف بیسک پہ، اس کی ٹوٹل جو ہیں بیسک پہ کہ یہ بنتے ہیں سوری، یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں ہم نے اس میں پچھلے شیٹ میں یہ جو وہ دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آئی ڈی نمبر یا کوٹ دیا ہے، یہ وہ ہے یہ اس طرح شو کرتا ہے، کچھ ہے؟ دیدیکشنز کتنی ہیں، دیدیکشنز کا ٹوٹل کتنا بنتا ہے، ایبسنس کتنی ہے اور ان کا ٹوٹل کتنا بنتا ہے، سب اوکرٹس کا اور اسی طرح بیسک پہ کہیں گھوئے لوگوں کی کتنی ہے، ان کا ٹوٹل کتنا بنتا ہے، سیریل نمبر کتن ہیں، ان کی قوانٹیٹی کتنی بنتی ہے، اسی طرح نیٹ پیمنٹ جو ہم ورکرز کو کرتے ہیں ان کی ٹوٹل کیا بنتے لے بس اس میں یہی چیزیں میں کنٹول ایس دباتا ہوں میں واپس پیمنٹ پہ آتا ہوں یہاں اچھا انسٹ پہ آتا ہوں پیورٹ ٹیبل یہی چیز تھی اچھا پیورٹ ٹیبل پیورٹ چارٹ پہ کلک کرتا ہوں اور میں یہاں سے ایڈیا سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے فور اگزمپل چارٹ میں نے بنانا ہے ان نمبر سے ٹھیک ہے اور اوکے اوکے جیسی میں نے پریس کر دیا تو یہاں پر دیکھو یہ چارٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے میں اگر یہاں کلک کروں گا تو یہ مجھے چارٹ دکھا تو رہا ہے لیکن صرف دکھا رہا ہے اس میں کچھ ہے نہیں آہ سوری اچھا یہ یہاں سے اتنا اچھا کام نہیں کرتا ہے ہم اس کو دوسرے آپشن میں دیکھیں کنٹرل جٹ دباتا ہوں سیڈ اور سیڈ ٹھیک ہے یہ شیٹ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ڈیلیٹ اچھا پیمنٹ شیٹ پہ آتا ہوں یہ کالوس بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ لے میں نے شیٹ سیڈ کر دی انسرٹ پہ آگئے ہوں پکچر جویں سیمپل ہے جس طرح ورڈ میں آپ نے سنایا ہے پکچر کیسے انسرٹ کرتے ہیں کلپ آرٹ بھی وہی چیز ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا شیپ بھی وہی ہے اچھا سمارٹ آرٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ ہمارے کلپ پہ ہے اچھا یہ وہی چیز ہے جو مائیرو سورٹ ورڈ میں ہے وہی ہے اس میں اور کوئی بھی وہ چینجن نہیں ہے یہ وہی چیز ہے جس طرح آپ وہاں سے اس طرح کے ڈیبلز وغیرہ چارٹس وغیرہ آپ کر سکتے ہیں یہاں بھی کر سکتے ہیں آگے کلپ پہ آتے ہیں جہاں لکھا ہوئے کلپ یہ یہاں پر اصل میں چارٹس آپ کلپ چارٹ لگا سکتے ہیں لائن چارٹ پائی چارٹ بار چارٹ ایریہ چارٹ اور سکیٹر ہے ادر چارٹس ٹھیک ہے میں کلپ اپلائی کرتا ہوں کلپ میں سے کوئی بھی یہ چارٹ میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میں کچھ سیلیکشنز کرتا ہوں ٹھیک ہے سیلیکشن میں نے کیا کرنے اس کو میں چینج کرتا ہوں ڈیجائن چینج کرتا ہوں لیکن دیکھیں یہ بن نہیں رہا ہے کیونکہ ہم نے کوئی سیلیکشن نہیں کیا میں ڈبل کلک کر کے دیکھتا ہوں تو ابھی کوئی آپشن نہیں ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرتا ہوں کوئی ایکشن نہیں لیا ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم اگر چارٹ ہونے گئے یہ دو چیزیں ہمارے پاس یہ ہم نے کولم سیلیٹ کر دیا یہاں پر آ کر اس پر ہم چارٹ اپنائی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دی رہا ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چارٹ ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ جو دو کولمز ہیں ان کو میں سیلیٹ کرتا ہوں یا کوئی اور لیجر میں جاتا ہوں یا چیک بک میں یہ لوک اپ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ دو کولمز میں نے سیلیٹ کر دیئے ٹھیک ہے میں ایسے ہو کرتا ہوں میں انسٹ پر جاتا ہوں لائن چارٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں سے کوئی بھی چارٹ آپ اٹھا لیں کلک کریں اس پر آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو نیمز ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں دکھائی جائے رہے ہیں اور ان کی جو ویلیوز ہیں وہ دیکھیں گراف کی صورت میں یہاں دکھائی جائے رہی ہیں ٹھیک ہے بس یہی چیزیں یہ چارٹ ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ چارٹ گنا سکتے ہیں یہی سیلیکشن ہے آپ مزید اس پر چارٹ جو ہے وہ دوسرے ہیں لائن چارٹ بھی apply کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائن چارٹ apply ہو گیا ٹھیک ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پھر insert پر کلک کرتے ہیں پائی چارٹ بھی آپ apply کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پائی چارٹ آپ apply کر سکتے ہیں اس پر بلکہ سمپل ہے اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے باہر چارٹ اپلاف سکتے ہیں ایک ٹائٹب tir اپلاف سکتے ہیں scatter جو چارٹ мост اللہ quiser پھر جشم جو کہہ پیانا ہے ہے اور چیزیں دیکھتے ہیں ہائپر لکھ میں نے آپ کو مائکروسوفٹ ورڈ میں جو بتایا تھا اگر آپ کو لیسن دیکھیں تو بلکل وہی چیز ہے ایڈ ٹیکس بھی وہی چیز ہے ایڈر اینڈ فوٹر بھی وہی چیز ہے ورڈ آٹ بھی بلکل وہی ہے اچھا سگنیچر لائن کو ہم کلک کر دیتے ہیں مائکروسوفٹ آفیس سگنیچر لائن ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کوئی سگنیچر اگر دینا چاہے ہے تو دے سکتے ہیں جس طرح آپ کو بائل فون میں ٹیٹسٹ میسیج بھیجتے ہیں اور اس میں میسیج سیٹنگز میں جا کے آپ اپنا سگنیچر سیٹ کرتے ہیں یہ وہی چیزیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں ایڈ سگنیچر سرویسز ٹھیک ہے میں نہیں کرتا ہوں لیکن مائکروسوفٹ آفیس میں یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ کے پاس سوٹویئر ریجسٹرڈ ہے آپ نے پیسوں کا مائکروسوفٹ کمپنی سے خریدا ہے تو اس میں بہت سارے فنکشن کام کرتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسے میرے پاس جو سوٹویئر میں یوز کر رہا ہوں پاکستان میں یہ ریجسٹرڈ نہیں ہوتے تو ان میں بہت سارے پرابلمز ہوتی ہیں اس میں بہت سارے فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کام نہیں کرتے دیکھیں مائکروسوفٹ آفیس سگنیچر لائے گا اس پہ میں کلک کرتا ہوں don't show this message again signature services from the office marketplace نہیں وہ یہ نہیں نہیں اٹھائے گا یہ کام نہیں کرے گا بھائی میں اوکے بھی بریس کروں اچھا signature میں یہاں لکھتا ہوں ms excel signature اچھا suggested signature for example john doe اچھا نیچے لکھوئے suggested signer's title for example manager اس کا میں لکھ دیتا ہوں مائکروسون ایکاؤنٹ اچھا suggested signatures email address abc at the red mail.com یہ email address اچھا email address آپ ڈال دیں اس میں instructions to the sign up ٹھیک ہے اوکے تو یہ چیز آپ ڈال سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ signature کے لئے جگہ insert کر رہے ہیں آپ یہ جو sheet لگا رہے ہیں اس sheet پہ آپ یہ کر دیں اور کیا ہے کہ یہاں پہ آپ sign کریں گے یہاں پر اس کا جس چخص کا sign ہوگا اس کا نیم ہوگا اور اس کی designation ہوگی بلکل simple ہے اس کے علاوہ بھی یہ چیز آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ یہاں سے بنائے تو بڑا آسان ہے ٹھیک ہے بس یہی چیز ہے object پہ ہم click کرتے ہیں کہ ہم کوئی object اگر اس میں insert کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں bitmap image کوئی تصویر میں insert کرنا چاہتا ہوں ok press کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ مجھ سے تصویر مانگ رہا ہے لیکن یہاں پر تو کوئی تصویر نہیں ہے میں اس کو cancel کر دیتا ہوں اور یہ تصویر بھی delete کر دیتا ہوں اس سے اچھا option جو ہے object سے آپ insert پہ یہاں پہ picture کہا دیں لیکن اس object میں ایک اور چیزیں اس میں آپ microsoft graph chart بھی ڈال سکتے ہیں microsoft powerpoint کا document بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح excel کا اور word کا بھی کوئی document ڈال سکتے ہیں package ہے وغیرہ وغیرہ مختلف جو software ہیں ان کے آپ کوئی بھی file یہاں پر insert کر سکتے ہیں وہ file یہی رہے گا اور جب اس کو آپ open کریں گے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے open کر سکتے ہیں for example میں نے اگر word کا file یہاں لگا دیا تو اس میں اگر میں click کروں گا تو وہ microsoft word میں open ہو جائے گا میں اس کو cancel کر رہا ہوں اس کا کوئی کام نہیں سمبل سمبل میں بہت سارے symbols ہیں یہ آپ کو دیکھ لیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ وہی symbols ہیں جو میں نے microsoft word میں آپ کو بتایا تھے یہ اور وہ ایک ہی چیز ہے میں cancel کر رہا ٹھیک ہے میں ctrl s press کر رہا ہوں تو یہ تھا ہم نے insert menu دیکھ لی ہم آگے page layout وغیرہ بھی دیکھیں گے تو امید ہے آپ کو یہ lesson پسند آیا ہوگا اور یہ بہت آسان تھا اور next lesson کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے videos پسند آئے تو like کیجئے comments بھی دیجئے اور subscribe بھی کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ